ازادی کے مانے یا ازادی کو ماننا یا ازادی کو انجوئے کرنا سب کے حصے آنا چاہیے تھا لیکن ایسا ہو نہ پایا بابا صاحب ایک دیوتا بن کے ہمارے لئے آئے انہوں نے زندگی بخشی ہمیں بورٹ کا عدکار ملا پتہ نہیں کہاں کمی تھی جس جگہ انہوں نے حکم کیا تھا کہ کچھ بھی کرو اس بیلڈنگ میں پہنچو جہاں ہندوستان کا کمہ اس کے لئے ابھی ابھی مجھے پتہ چلا کہ ستر سال میں پہلی بار کوئی اپنے سماج کا بندہ وہاں گیا ہے دلیسکی اور میرا رشتہ آپ کا رشتہ کبھی بھی سیاست کا نہیں ہوا چاہے میں کمیشن میں ہوں چاہے سنگیت میں ہوں ایک تو میں نے کبھی چھپایا نہیں تھا زندگی میں میں کون ہوں کس برادری سے ہوں لوگ چھپاتے ہیں فلم دسٹری میں بھی میں سب کو پمعلم ہے میرا انٹرویوز پرانے چیک کرو کمیشن میں رہے کہ مجھے خاص طرح کا ڈپریشن ہوا جب اصل بات مجھے تب پتہ چلی کہ تکلیف کیا ہے غریبی کیا ہے ڈسکرمینیشن کیا ہے ہمارے بچے پہلا کیس مجھے موتی نگر ملا دیا لکھ پانچ بچے ینگ بچے فورس فولی ڈھکیر دیئے گئے کہ اگر نہ گئے نیچے تو صبح آپ کی جوب جاتی دے گیا جس بندے کو روز کھانا روز کمانا روز کھانا ہینڈ ٹو موتھ جتس کو کہا جاتا ہے وہ بچے مجبوری میں بچارے چلے گیا پانچ کے پانچ اندر گیا گٹر کے وہاں اتنی گیسز تھی وہ پانچ کے پانچ ماں کے لات لے ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں بچے تو وہ لوٹ کے نہ آئے واپس نہ آئے مجھے سنیحہ ملا میں گیا ایک دم صاحب بار تھے پھر بعد میں یہ بھی آ کے انہوں نے مورچہ سنبھال لیا اس وقت مجھے واقفیت ہوئی کہ ہم لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اب ساری باتیں ذہن میں ہیں لمبی تقریر میں کرنا تھوڑا سیکھ بھی گیا ہوں کر سکتا ہوں میں اتنا کہوں گا کہ ابھی اوت ہی لی ہے شفت لی ہے ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے کام میں سمجھ رہا ہوں میں ابزرو کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں سسٹم کو کوشش کروں گا کہ جب پانچ سال پورے ہوں تو میں اپنے سماج کو اور یہ جو دکھ درد کی باتیں میں نے سنی اس کو نہ سن سکوں اور کچھ سنوا سکوں چاہتا ہوں میں مشنری بندہ ہوں چاہتا تو بہت سارے پیسے مجھے ملتے تھے فلم میں جب بولی وڈ میں تھا ہائی ایسٹ پیڈ میں آرٹس تھا بس ایسی ٹھوکرے لگی ہیں کہ میں اور میرا کنوہ ترقی کر گیا ہے میرا سماج بہت پیچھے ہے میں بس ایک ہی بات کرنی ہے جو صفائی مزدور کے ساتھ ہو رہا ہے صفائی کرمچاری کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لئے تو جدو جہد ہم کریں گے ہی میرے باس بھی میں بھی اور میرے بھائی بھی سارے آپ سب پر ایک جدو جہد کرو کہ آہستہ آہستہ اس پروفیشن کو چینج کرنا ہے جس کام میں سواہ موت بیماری نرادری اور غریبی کے سواہ ہے ہی کچھ نہیں اس کو کب چھوڑو گے تو کب اٹھو گے میں گاؤں میں تھا وہاں ایک ہی کام ہے جہاں زمیداروں کی نوکری کر لو جہاں پھر یہ ہی کام ہے تو میرے باپ جی نے بھی شفت لی ہوئی تھی کہ یہ کام نہیں ہم نے کرنا میرے بڑے نے کسے تاؤ جی نے کہا کہ بیٹا آپ ہماری قسمت میں غریبی نرادری یعنی انسلٹ کرانا کسی اور ہوں سے اور بیماری ہے دیکھو کیا سکھایا گیا ہمیں سب ہمارے کرموں میں ہے میں کہا آپ کے کرموں میں ہوگی میرے میں نہیں میں بھاگ گیا تھا گھر سے بھاگی ہونا پڑتا ہے زدی ہونا پڑتا ہے ڈیٹرمن ہونا پڑتا ہے جنونی ہونا پڑتا ہے بندہ بندے کے ساتھ نائنصافی کرتا رب پارشل نہیں ہے لوگوں بلکل نہیں ہے آپ ہمت تو کر کے دیکھو کسی کام میں یہ میرا بچہ باڈی بیلڈر یہ روج پسینہ نکالتا نظر نہیں آتا یہاں کوئی شوند شاہر یا کوئی ڈسکریمنیشن ہوئی اس کے ساتھ بچہ میں سنگر تھا میرے ساتھ کوئی ہوئی کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہے کسی نے نہیں مجھے روکا ہائی ایسٹ آوارڈ مجھے دو پرائیزیڈر پتہ بھی میں پرائیزیڈر آوارڈوں کا گھننے لگو تو وہ ایک تو سیلف پریز مجھے اچھی نہیں لگتی دوسرا ٹائم کا تقاضہ ہے یعنی ہمت کرو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا لیکن ایسے پروفیشن میں ہم لوگ کیوں فسے ہوئے ہیں جس میں سواہ موتس اداسی اور گندگی کے سواہ ہمیں ملتا ہے کچھ نہیں میں چاہتا تو وہاں کر سکتا تھا کسی کی نوکری گوہا کورا کرتے ہیں وہاں جمیداروں یا پریواروں کا سب کبھی ہمیں جب سوش آئیے ہی دیا گیا تھا میں نے کہا نہیں یہ آپ کا کام ہے کہنے لگے پھر ادھر رہنا تو یہ کرنا ہی پڑے گا میں نے کہا ادھر کس نے رہنا ہے آپ سو پانچ ہوئے میں باگ گیا حالانکہ ماں باپ کو میں نے دکھ دی تغلیف دی آپ ایسا نہیں کرنا بچوں آپ کوئی اور طریقہ نکال لینا لیکن جتنی دیر ایجوکیٹشن نہیں حاصل کروگے یہ کام نہیں چھوڑوگے روز شبت لے لو قسم پالو کہ ایک کرمچاری کو چاہے مونٹ فلی کی ریڈی لگاؤ چاہے سبجی بیچے چاہے کچھ بیچے دگی لالے کپڑے کی میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں سبجی کی تھوٹ چھوٹی سی ریڈی لگاتے ہیں انہوں نے کوٹھیا کارے بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کام میں پایا کیا ہے سواہ نفرت کی تو ہمیں کوئی روکتا ہے ریڈی لگانے سے کوئی اور کام روکتا ہے مجبوری تو نہیں کوئی فورس فولیتی انہوں نے لیکھ تو نہیں دیا سمجھدان میں کہ یہ لوگ یہی کام کریں گے بابا صاحب کوئی بومبے میں تو نہیں کوئی کرتا یہاں وہ پیدا ہوئی اب ہم کام تک سرکاروں کے اور دیکھتے رہیں گے کونسی سرکاریں آپ کی بات سنیں گی یہ پہلا بندہ پیدا ہوا ہے لرندر بائی موڈی کیونکہ خود گریبی گریب پریوار سے پیدا ہوئے ہیں وہ گریبی کو جانتے ہیں اس لیے ان کے سینے میں درد ہے آپ خوش ہوں گے کہ پہلے بتانے مجھے کمیشن پہلی بھری پرائیم منسٹر ہاؤس ہمیں گھر میں بلایا انہوں نے آفیس میں نہیں سارا کمیشن گیا تھا صاحب ساتھ تھے تو ان سے بہت باتیں ہوئی ہیں ان کی بہت کوش ہم نے کہا ہے یہ جو سارے پوائنٹس ہیں نا کہ already we had ڈسکرس 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 کیونکہ جلدی جلدی الیکشن آگیا سے انہوں نے ان کو پوچھو صاحب جی کو بولا تھا کہ مجھے بہت تکلیف ہے مجھے فکر ہے but give me some time کیونکہ الیکشن آگئے تھے آپ الیکشن گئے آپ تو میرے جیسے بھی سانسل بن گئے آپ پکڑیں گے دوبارہ ساکھو جاؤں گا میں دوبارہ پھر جائیں گے کہ اے میرے بادشاہ تو انہیں وعدہ کیا تھا غریبوں کی تقدیر سمالنے کا یاد ہے آپ کو میں مشنری بندہ ہوں میری آوازیں میں بہت زیادہ میں کبھی بھی نہیں محسوس کی تھا کہ بہت فورس فولی کچھ باتیں کی جائیں یا ایسی باتیں کی جائیں جس سے تقریب تو اچھی ہو جائے پریکٹیکلی کچھ نہ ہو کوشش کریں گے کوشش کریں گے پہلے اشیر بات دو بھگوان والمیک مہاراج کی کرپہ ہو پیمراہ بابا ساہب کی ہمارے جو اصلی دیوتا ہیں ان کو پوجھنا چاہیے بابا ساہب کو ڈاکٹر پیمراہ بیٹ کا ان کی کرپہ ہوگی تو ایک دن گونجے گا سانسل بابا جاہوال بھی ابھی مجھے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے دیکھو کچھی بات نہیں کرنے چاہیے نئی جگہ ہے نئے لوگ ہیں نیا سسٹم ہے اس کو افسر کروں گا محسوس کروں گا فیل کروں گا تو پھر ٹوٹے ٹوٹے کروں گا مجھے کوئی یقین دکھوے گا جلدی میں ڈیسائیڈ نہ کر لیجئے گا کہ اتنے دن ہو گیا ابھی کچھ بولا نہیں جب بولوں گا تو ہندوستان سنیں گا مالک کی دیا بہت پر شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے